بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئے روز ہماری خواتین ہمارے بچے ہمارے وہ ورنربل گروپس جو اپنی حفاظت سے ایمانوں میں نہیں کر سکتے جو کمزور طبقات ہیں وہ آئے روز تشہدد کا نشانہ بنتے رہتے ہیں جنسی زیادتی ہو یا دیگر کسی بھی قسم کا تشہدد یہ ان دو گروپس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں اور خاص کر جو ورک ایمیمنز ہیں جو بچے کسی مجبوری کے تحت کام کر رہی ہیں کسی جگہ پہ فیکٹری ہو یا آفیس ہو یا کوئی بھی جگہ جہاں پہ خواتین ہماری ملازمت کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ خطرات لاکھ ہوتے ہیں ایک خبر میں پڑھ رہا تھا جو یہ نیوز پیپر میں آیا ہے نیوز پیپر ہے جی سراد نیوز اپٹوار مورخہ 13 جنوری 2021 اس میں یہ خبر ہے اطار انڈسٹری میں خواتین ورکس کے ساتھ جنسی روابط کا انکشاف تو دوستو یہ اطار انڈسٹری ہماری زیلہ ریپور کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ فیکٹریز ہیں کرخانے ہیں جہاں پہ بہت بڑی تعداد ہماری خواتین کی ہے جو وہاں پہ ڈیوڈیز کر رہی ہیں جو وہاں پہ ورکرز ہیں جو کلاس فورز ہیں جو وہاں پہ ٹیکنگل کام کر رہی ہیں تو وہ بمر مجبوری وہ خواتین اپنی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے اپنے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے بمر مجبوری جوبز کر رہی ہیں تو یہ انکشاف اس خبر میں ہوا ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جتنے بھی انڈسٹری کے ملکان ہیں آجرز ہیں یا کوئی بھی ورکرز ہیں ان کے جنسی روابط ہیں کچھ ایسے ان کے شفاعت ہوئے ہیں کہ وہ انہیں جنسی طور پر عراسہ کر رہے ہیں بعض جگہوں میں ہم تمام کی بات نہیں کر رہے ہیں اس خبر میں بھی یہی ہے کہ کچھ جگہوں پر کچھ ایسے ان کے شفاعت ہوئے ہیں کہ کچھ آجرز کچھ فیکٹریز کے ملکان یا کچھ ورکرز کے ساتھ جو کو ورکرز ہیں یا جو ان کے ایڈز ہیں وہ ان کے ساتھ یعنی نجائز جنسی تعلقات قائم کی ہوئے ہیں یا انہیں عراسہ کر رہے ہیں اس پر مجبور اس بات پر کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق رکھیں اور اگر وہ نہیں رکھ رہی ہیں وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے آگے سے تجاج کرتی ہیں تو اس صورت میں انہیں نوگری سے برخواست کیا جاتے ہیں انہیں ان کی ویجز کم کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر انہیں تشہدت نشانہ بنایا جا رہے ہیں تو یہ خبر پڑھ کے مجھے کخاصات دچکہ لگا اور بہت دکھ ہوا کہ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنی خواتین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور وہ مجبور خواتین جو کہ اپنی معیشت کی مجبوری کی وجہ سے اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے کسی معیشت کی مجبوری کی تحت وہ ملازمت میں آتی ہیں اور اگر ان کے ساتھ یہ سلوک بہتر جائے تو کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم کس طریقے طرف جا رہے ہیں ہم اپنی خواتین کے ساتھ اپنے کمزور گروپ کے ساتھ ایک زیادتی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکلات کے شکار ہیں تو یہ بھی انکشاف ہوئے اچھے کہ بلگ میلنگ ہو رہی ہے اور جو لڑکی ان کی بات نہیں مانتی اس کو ملازمت سے برخواست کی جاتا ہے اور اس کے علاوہ لیبر لاؤز کی دجگیاں پر کھیری جا رہی ہیں کہ لیبر لاؤز کے تحت جو ویجز رکھے گئے ہیں وہ ویجز نہیں دی جاتے جو لڑکی ان کی بات نہیں مانتی تو اس کو ویجز نہیں دی جاتے اور اس کی تنخواہیں روک دی جاتی ہیں تو اسے تھرڈ کی جاتا ہے جی اسے نوگری سے نکال دیا جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے اس پہ ہماری جل انتظامیہ کو ہماری صوبائی حکومتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور تمام جتنی حاجرز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے دارے کے اندر جتنی بھی خواتین کام کر رہی ہیں ان کو تفض دیں اور ان کے تمام رائٹس کا خیار رکھیں یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے